بسم اللہ الرحمن الرحیم سوڑا سا ٹائم لگتا ہی ہے تو بس اس لیے میں نے سوچا میں صبح ہی بنا لیتی ہوں اور یہ کم سے کم آپ کے بن جائیں گے بیس منٹ کے اندر اندر یہ آپ لوگ آپ کے ریڈی ہو جائیں گے تو لنچ باکس کے لیے بہت پرفیکٹ ہے یہاں آلو اپالنے کی بھی ضرورت نہیں ہے جیدہ جھنجٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے یہاں پر آلو کو میں نے چھیلا اور بس اس کو دو سے تین سے چار پانی اچھے سے دھونا ہے کیونکہ اس میں جو ہے نا فسو کر نکلتا رہتا ہے تو یہاں پر میں نے تین سے چار پانی سے اچھے سے دھو لیا ہے اور اس کو میں نے پانی میں ہی رکھائے کیونکہ بہت جلدی یہ نا کالے پڑھنے لگتے ہیں آلو تو اس کے اندر میں نے جیرہ ایٹ کیا اور میں نے ایٹ کیا دو لال مرچیوں کو میں نے ٹوڑ کر ڈال دیئے تھے کیونکہ میرے پاس لی فلکس نہیں تھے پھر اس کے بعد میں نے اس میں آلو ایٹ کر دیا آلو کو ہلکا سا بھونج لیں گے جس سے اس میں جو اسمیل ہے سوندہ پانے وہ آ جائے اور ویسے گلے کی زیادہ اس میں ضرورت ہے نہیں کیونکہ ابھی ہم جو آگے پروسس کریں گے اس میں یہ آرام سے گل جائیں گے اور یہ ناشتہ بہت زیادہ کرسپی بنتا ہے اور بچوں کو ڈیفینیٹلی پسند آنے والا ناشتہ ہے تو یہاں پر میرے پاس نون سٹک کڑائی نہیں ہے تو ضروری نہیں ہر چیز ہونا آویلیبل ہو گھر میں اگر نون سٹک کڑائی نہیں ہے تو لوہ locked plastics جیسا ہی کام ہوتا ہے کوئی شicer نہیں چھپکتی ہیں تو میں تو زیادہ تر لوہے کی کڑائی یوز کرتی ہوں اور میرے پاس نانسٹک کڑائی تھی لیکن کیا ہے نا چیزیں آج کل نکلی زیادہ آتی ہیں اصلی کم آتی ہیں تو میں نے جب بہت پہلے کھری دی تھی اور میرے اتنا دہیج میں بھی ملی تھی تو بہت بیکار سی ہو گئی تھی اس میں میں نے پانی آئٹ کیا اچھا میں نے ایک کٹوری روا لیا ہے تو اس میں میں نے ڈیڑھ کٹوری میں نے اس میں پانی آئٹ کیا ہے پانی کی کونٹیٹی صبح کے ٹائم جلدی جلدی میں مجھ سے ہلکی سی زیادہ ہو گئی تھی مطلب میں نے ناپکے نہیں لیا تھا آپ لوگ ناپکے لیں تو آپ کی پرفیکٹ بلٹ نہیں کی اور اگر آپ جلدی میں بنا رہے ہیں اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو بلکل پانی ادھر ادھر نہیں ہونا چاہیے کیونکہ پانی سے تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے تو یہاں کو اچھے سے اس کو ہم بھونج لیں گے جسے ہمارا روہ جو ہے نا وہ اچھے سے فول جائے کیونکہ ہم نے اس میں کچھی سوزی کا یوز کیا ہے اور میں نے پتلی والی سوزی کو آئٹ کیا ہے آپ کو اسی بھی سوزی آئٹ کریں اس سے فرق نہیں پڑتا ہے بس اس کو تھوڑا سا فول آنے کے لیے ٹائم دیں اس کو میں نے دو سے تین منٹ کے لیے کڑھائی میں ہی چھوڑ دیا تھا اس کے بعد اس کو میں ایک پلیٹ میں سرمیٹ کر لوں گی اور اس کو نا ایک پورے میں فیلا لوں گی اور اور اس کا سیف جیسا بھی آپ کو کٹنا ہے اس طریقے سے آپ کٹ لیں اور تھنڈا ہونے کے بات اور تھنڈا ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے بس اسی چیز میں اس ریسی بھی میں ٹائم لگتا ہے ادروائز آپ نے دیکھا کسی بھی چیز میں ٹائم نہیں لگتا روہ بہت جلدی سے فول جاتا ہے اور آلو بھی ہمارے اچھی جلدی سے کس جاتے ہیں اس کو کرنے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ only 6-7 منٹ لگے ہیں اسے زیادہ ہمیں زیادہ بھی ٹائم نہیں لگا صرف اس کو تھنڈا ہونے میں ہلکا سا ٹائم لگے گا اور اگر آپ نے پانی بلکل پرفیکٹ ڈالا ہوگا تو یہ بھی آپ کا 7 منٹ میں 8 منٹ میں یہ ریڈی ہو جائے گا تو 10 منٹ میں آپ کا فرائی ہو جائے گا اس کے بعد آپ اس کو سرف کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے گھر میں گیسٹ آئے ہیں اور آپ کو کچھ سمجھ نہیں آرہا ہے تو بس صبح کے ناشتے میں یہ بنائیں گیسٹ کو کھلائیں اور بچوں کے لنچ باکس میں اس کو آپ ریفریزٹ بھی کر کر رکھ سکتے ہیں پندرہ دن کے لئے تو یہ بہت مزیدار سی ہے اس کو ایک بار آپ لوگ ضرور ٹرائی کرنا مارننگ میں دیکھیں یہ پتلے پتلے سے تھے ابھی کیونکہ بلکل تھنڈے ہونے کا ٹائم نہیں تھا میرے پاس میں نے فوراں سے کاٹے اور فوراں سے ان کو فرائی کر لیا اچھا بعد میں اگر 10 سے 15 منٹ اس کو رکھ دونا تو یہ ابھی بھی سیٹ ہو جائے گا پر اتنا ٹائم میرے پاس نہیں تھا کیونکہ جینو کو مجھے ریڈی بھی کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد جینو بہت لیزی لیزی کام کرتے ہیں بچے صبح صبح مارننگ میں ویسے ہی اٹھتے نہیں ہیں اور ان کو اٹھا دو پھر اس کے بعد ان کا لیزی پناہ سٹارڈ ہوتا ہے اور فریش بھی بہت کم سے ہو پاتے ہیں تو ان کو بار بار مجھے بولنا پڑتا ہے جلی سے بریش کرو جلی سے فریش ہو کر آؤ یہاں پر ہمیں اس کو بہت تیز تیل میں اٹھ کرنا ہے کیونکہ ہمارا سوجی جو ہے نا وہ بھی پکے ہوئے ہیں آلو بھی پکے ہوئے ہیں تو کچھ بھی پکنے کی ضرورت نہیں ہے بس ہمیں ان میں براؤن کلر لانا ہے اور براؤن کلر ہمیں اس کو ہائی فلیم پر ہی آ پائے گا اور یہ جلدی بھی کرسپی ہو جائیں گے تو دیکھیں مزیدار سے ہمارے کرسپی کرسپی ریڈی ہو گئے ہیں مارننگ کے ٹائم تو مجھے جرہ بھی کھانے کی اکچھنی ہو رہی تھی میہییں آئیں پکے ہوارے تو آؤ ڈکیں coog عرشت ہم ایک چ tulee wtf بی soient پکے ہوگے می الحشت سے چھوڑھیں Caitچائی اور تم الترجمے سے چھوڑ بیριania چھوڑ چی hein کیونکہ cỦיק بارک ، یہ دیکھیں صبح صبح سے میری ایمی ہو گئی ریڈ ڈی اور یہ ہو رہا ہے ایمی کا ناشتہ صبح صبح میں نے ایمی کو تیار کر دیا یہاں پر دیکھیں صبح کے ٹائم یہ اچھے سے نہیں نکل لائے تھے کیونکہ یہ گرم گرم صبح کے ٹائم تھے فوراں سے اور اب یہ اچھے سے مکلیں گے اور ابھی میں ناشتے کے لیے ان کو فرائی کر رہی ہوں سیف آپ اپنے حساب سے کٹ لیں اور یہ ابھی میں نے ٹیسٹ بھی نہیں کرے صبح کیسے بنے تھے وہ میں ہزبین بتائیں گے کہ یہ کیسے بنے اور سب سے ایمپورٹنٹ کام یہاں پر ہو رہا ہے ایمی کا ہوم برک کرانا بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہوتا ہے ابھی میرے باہر کپڑے بھی دھول رہے ہیں اور ساتھی ساتھ میں میں کلیننگ بھی کرتی جارہی ہوں اور ساتھی ساتھ میں ان کا ہوم برک بھی کرواتی جارہی ہوں تو دو تین اکشل لکھتی ہیں یہ اس کی بات پیشت ہے یہاں پر میں منا رہی ہوں لنچ کے لیے مہیتے آلو جو میرے ہزبین کو اور جینو کو بہت پسند ہے مجھے اتنے زیادہ پسند نہیں ہے یہ میں اس میں حلدی بچی ہے تو میں اس کے اندر یہ دہی آٹ کر دیتی ہوں اور بہت ہی مزیدار دہی ہے ابھی تو میں بہت سارا نہیں کیونکہ یہ دو دن کا دہی ہو گیا ہے اور میں بہت زیادہ نہیں بنا رہی ہوں تھوڑے سے بنا رہی ہوں کیونکہ میں شام کو کچھ اور بھی بناوں گی اس میں میں پن ڈالوں گی اور اس کو میں کروں گی مکس اچھا میں کئی بار بتا چکی ہوں پھر بھی میں ایک بار بتا دیتی ہوں میں اس میں اوائل ڈالا جیرہ اور ہینگ ڈالنے کے بعد آلو پر ہی میں نا حلدی اور مرچی اور نمک ایٹ کر دیتی ہوں پھر اس کے بعد فرائی کر لیتی ہوں پھر اس میں میں دہی اور آل اگر آپ کے پاس مہی ہے تو آپ مہی ڈال سکتے ہیں مٹھا اس کو مٹھا بولتے ہیں پیکٹ والا ہے وہ بھی آئٹ کر سکتے ہیں جتنا خٹا کھانا اور اس کو ہم برابر چلاتے جائیں گے جتا تک اس میں دو تین اچھے سے کھول نہیں آ جائے گی یہ اچھے سے پک نہیں جائے گا کیونکہ یہ کیا ہے نا یہ پڑ جائے گا نہیں تو پانی الگ ہو جائے گا اور دہی جو ہے نا وہ الگ ہو جائے گا اس سے ہماری جو گریبی ہے نا وہ بہت زیادہ بیکار لگے گی تو اس کو آپ برابر ہلاتے رہیں تھوڑا سا اور بہت زدی بن جاتی ہے کوئکلی بن جاتی ہے اگر آپ کے گھر میں سبزی نہیں ہے نا اور اگر دہی اور آلو ہیں آلو تو خیر رہتے ہی ہیں اور دہی ہے نا اور اگر نہیں بھی ہے تو پیکٹ میں ملتے ہیں آج کل تدس روپے کے اور ان سے مگا کے اس کو بنا سکتے ہیں اور یہاں پر میں بیٹھ گئی ہوں بھائی مستری کا کام لے کر کیونکہ یہ ہمارے گھر کے پیچھے جو ہے نا انفیکٹ گھر کے پیچھے ہی کیا ہمارے نیچے پورے میں جو ہے نا زمین میں درارے آگئی ہیں اور کافی سارے گڑے ہیں کافی سارے میں نے بھر چکے بھر لیے ہیں اور یہ پیچھے جو ہے نا وہ اچھے نہیں لگتے اور جھاڑو لگانے میں بھی نا یہ کلین نہیں ہو پاتے تو جتنی سمنٹ تھی اتنا میں نے کام کر لیا ہے اور ان کو گڑوں کو بھی بھر لیا اچھے سے یہ کلین ہو گئے ہیں اور یہ کام میں ان سے بول رہی تھی میرے ہزبنٹ سے کہ آپ نہ مجھے کافی سارے سمنٹ لا دیں تو یہ کام بھی نہ میں پوری پیچھے کر لوں تو یہ کہنے لگے کہ نہیں پیچھے نہیں کرو آپ میں سمنٹ لاکر دے دیتا ہوں بجھری لاکر دے دیتا ہوں آپ نہ چھت پر ایک اچھا سا روم بنا لیں اپنے لیے تو میں نے کہاں آپ لا دیں گے تو پھر میں وہ بھی کام کر لوں گے کیونکہ کوئی بھی کام کرنا مشکل نہیں ہوتا تو یہاں پر دیکھیں آپ زمین میں کتنی چھوٹی چھوٹی سی دھرا رہے ہیں برٹے یہ جھاڑو لگانے میں اس میں کچھلا بھر جاتا ہے اور ابھی پھر بھی بہت ساری رہ گئیں کیونکہ میرے پاس سمنٹ جتنی بھی تھی اتنی میں نے اس میں یوز کر لیا اور میں نے اس میں اور کچھ بھی نہیں ایٹ کیا تھا کیونکہ مہین مہین سی دھرا رہے تھی یہ دیکھیں آپ تو بس میں نے زمین میں اس کو پورے میں پانی ڈال کے پھیلا لیا اور اس کو ایک کفتی کی حیپس ہے نا پوری زمین پر پھیلا دیا جتنے بھی گڑے تھے نا وہ بھر گئے اچھا یہ سارے کام بھی ہم لیڈیز کو کرنا پڑتے ہیں گھر میں چھوٹے چھوٹے سی ہر چیز ہمیں دیکھنا پڑتی ہے گھر میں کیا خراب ہو رہا ہے کیا نہیں خراب ہو رہا ہے اور ان ساری چیزوں کو ہم کو صحیح کرنا ہوتا ہے اگر یہ ساری چیزیں ہم نہیں دیکھیں گے تو پھر کون دیکھے گا تو یہ میں نے ابھی کر لیا ہے اور پھر ان سے بول دیا ہے کہ آپ تو اسے سمنٹ اور لا دیں کیونکہ پیچھے بہت سارے گھٹے ہو رہے ہیں ان کو بھی ابھی مجھے پھل کرنا ہے آج میں نے تو فیر میں بہت تھوڑی سی سبجی بنائی تھی ویسے میں دونر ٹائم کے لیے سبجی بناتی ہوں لیکن آج میں نے مہی کے علو تھوڑے سے بنایتے کیونکہ مجھے زیادہ میں زیادہ نہیں کھاتی ہوں اب مجھے اچھے لگنے لگے ہیں لیکن بس جینو اور ہزبینٹ کھاتے ہیں تو اس وجہ سے میں نے بنا لیے تھے اور ابھی میں بنا رہی ہوں انڈے کی سبجی اور ویسے میرا موڈ تھا کہ انڈے کی برجی بناوں گی لیکن نہیں میں نے سوچا سیرے دار سبجی بنا لیتے ہیں جیسے کہ اچھے سے پیٹ بھی بھر جاتا ہے مسالے کی سبجی ہوتی ہے تو تو یہاں پر میں نے دوسرے پر سفٹ کر دیا جب تک مسالہ آل موسٹ بھن چکا ہے تھوڑا سا اور بھن چکا ہے اس میں میں نے پانی بھی ایٹ کر دیا آج میں ویسے فوڑ کر انڈے بناتی ہوں نا تو پانی ایٹ نہیں کرتی ہوں آج میں نے پانی ایٹ کر کر بنایا ہے اور تھوڑے سے رسے دار بھی بنایا ہے تو یہاں پر جلی جلی سے میں روٹیاں بھی بنا لیتی ہوں کیونکہ دونوں کام ایک ساتھی کرتی ہوں میں زیادہ تر اور اگر سبجی بنی ہوتی ہے تو روٹیوں کو میں بلکل لاس ٹائم پر ڈالتی ہوں جب کھانا کھانے والے ہوتے ہیں تب تو یہاں پر میری گول گول روٹیاں ریڈی ہو گئی ہیں اور ماشاء اللہ سے اچھی روٹیاں بن رہی تھی بس تباہ جو ہے نا وہ اوائل کا تھا کیونکہ ابھی میں نے تھوڑے دیر پہلے ہی نا ایمی کو ایک پراتھا بنا کر کھلایا تھا اچھا بچوں کو کبھی بھی بھوک لگے نا تو حال ان کو کچھ نہ کچھ بنا کر کھلا دو نا تو ٹھیک رہتا ہے اور چار سے پانچ وجہ کے ٹائم بچوں کو چھوٹی موٹی بھوک لگتی ہی ہے لیکن ابھی میں اس کو کچھ زیادہ کھلا نہیں رہی ہوں چار سے پانچ چیز وغیرہ یا پھر سنیک وغیرہ کچھ وہ بزار سے لے آتی ہے تو بس وہی کھاتی ہے یہاں پر میری روٹییں بھی بن چکی ہیں دو سے تین روٹی رہ گئی ہیں اس کے بعد میں یہاں پر میں نے انڈوں کو پھوڑ کر اچھا انڈے ڈائریکٹ نہیں رہتی ہوں میں انڈوں کو پہلے چیک کر لیتی ہوں کیونکہ کافی بار ایسا ہوا ہے کہ انڈے جو ہے نا وہ خراب ہی نکل جاتے ہیں تو اسی لئے انڈوں کو چیک کر کے ضرور رائٹ کرا کریں یہ سبجی مجھے بہت ایزی اور بہت تیسٹی لگتی ہے اگر آپ لوگوں نے نہیں ٹرائی کرینا تو آپ لوگ ضرور رائٹ کریں اس کو فل اس میں کچھ بھی نہیں ڈالتا ہے سارے مسالے ڈالتے ہیں پیاج ادرا کلیسن کا پیسٹ ڈالتا ہے ڈرائی پاوڈر ایڈ ہوتے ہیں مسالہ بھجھنے کے بعد پانی ایڈ کر کے پانی کو اچھے سے پکا لیں اور اس کے اندر یہ انڈے فوڑ کر ایڈ کریں دھاب کر ہم اس کو 5 ملٹ پکائیں گے اور ہماری سبجی ہو جائے گی ایک دم ریڈی کھانے کے لئے آ جائیں آپ لوگ جس جس کو انڈے کی سبجی بہت بہت پسند آتی ہے تو بس یہاں پر ہو رہا ہے نائٹ کا ٹائم نائٹ میں اب بھی نا سب بھی لوگ جاگ رہے ہیں کیونکہ سام کو جو ہے نا سب لوگ لیٹ سوئے تھے اور لیٹ اٹھے تھے ایم ہی اپنا کھیل کھیل رہی ہیں جنوں پینٹنگ کر رہی ہیں اپنی مسجد بنا رہی تھی وہ اور بس یہی ہے میری ہزبینڈ کی کافی اور میری چائے رات کی اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اینڈ کرتی ہوں آئی ہو ویڈیو پسند آئی ہوگی لائک سیئر سبسکرائب ضرور کریں اور انسٹا اور فیس بک پر بھی مجھے فالو کر سکتے ہیں اور آپ لوگوں کو میری ہزبینڈ بھی بائے بول رہے ہیں کہ اللہ حافظ بائے بائے چلیں ہم اپنی چائے فنش کرتے ہیں اور آپ لوگوں سے نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں اللہ حافظ موسیقی